اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر نارن پیٹ کے ابھنگا پور میں کرونا ویرس کے طبیعی معینے قائم کا انخات مدر نارن پیٹ کے پانچ افراد کرنٹائن منتخل سبر و استقامت کے ساتھ کرونا اور سہونی دشمن کو سکت دے سکتے ہیں امریکہ کا شمالی کوریا کے سربرا کے خلاف پورپگنڈا جاری دنیا بھر میں کرونا ویرس سے متاثر افراد کی تعداد 26 لاکھ سے زائد ہو گئی کرونا ویرس لمبے عرصے تک رہے گا کرونا وبا کے لئے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا فستایت کی نشانی ایف ایم ایس ویلفل ٹرسٹ کی جانب سے غربہ میں راشن کی تقسیم افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کے حملے میں ونیس افغان اہلکار حلاق سپاہ خلیج فارس میں ہر خطرے کا موطور جواب دینے کے لئے احمدہ امریکہ میں کرونا ویرس سے اب تک 47 ہزار سے زائد افراد حلاق سی رکنے اسمبلی محمد موظم خان اسپتال سے ڈسچارچ مزیر آزم کی 27 اپریل کو ریاستوں کے چیف فنسٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس اب خبر تفصیل سے نارن پیٹ زلے کے موظہ ابھنگاپور میں کرونا ویرس کی تشخیص کے لئے خصوصی طبی معنی قیم کا انخطہ عمل میں لائے گیا اس طبی قیم کا افتتہ رکنے اسمبلی نارن پیٹ ایس راجن رڈی زلے کرکٹر نارن پیٹ شریمتی حرید چنلہ داسری کے ہاتھوں افتتہ عمل میں لائے گیا رکنے اسمبلی ایس راجن رڈی نے کہا کہ نارن پیٹ زلے کو کرونا سے پاک زلہ بنایا جائے جبکہ نارن پیٹ زلے میں پہلا کرونا ویرس کیس دو ماہ کے نامولود لڑکی کی موت واقع ہونے پر درچ کیا گیا حال ہی میں نامولود لڑکے کا نیلفر اسپتال ہیدراباد میں زیر علاج کے دوران تشخیص کرنے پر کرونا ویرس کی مضبط پر گاندی اسپتال کو کرونا ویرس کے علاج کیلئے منتقل کیا گیا جس پر زلے انتظامیہ نے جنگی خطوط پر کاروائی کرتے ہوئے لڑکے کا ننیحالی موزہ ابھنگاپور میں رشتہ داروں کو کرنٹائن کو اکیس افراد خاندان کو منتقل کیا گیا جن کی منرفی ریپورٹ آئی ہے زلے انتظامیہ نے کرونا ویرس کے خطرے کو بھابتے ہوئے تاہم احتیاطی تتابیر اختیار کرتے ہوئے متعلقہ موزہ ابھنگاپور میں خصوصی طبیع قیم معینہ کا انخط کر کے موزہ کے تمام لوگوں کا کرونا ویرس کے ٹیسٹ کا آغاز کیا انہوں نے مزید کہا کہ موزہ کے عوام اپنے گھروں سے نہ نکلے اور مرکزی اور ریاستی حکومت کے لوگ ڈان کے موقع پر رہنو مایانہ اصولوں پر کاربند رہیں اس موقع پر اکنے ایس امری، رازن در رڈی، زلے کرکٹر، نارن پیٹ، شریمتی، حری چندرہ موزہ میں دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اور موزہ کے عوام میں راشن کٹس کے تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر آر ڈی او چیرلا سری نواز محکم سہت زلی اہدہ دار ڈاکٹر شیلو جا کے علاوہ دیگر طبی عملہ موجود تھا ریاستی تلنگانہ کے نارن پیٹ میں مضافاتی علاقے مدور کے پانچ افراد کو طبی عملہ اور پولیس نے کارنٹائن مرکز نارن پیٹ کو منتقل کیا بتا جاتا ہے کہ مدور منڈل مستخیر کے پانچ افراد نے دہلی تبلیغی جماعت کے مرکز سے آنے والے کے ایک فرد سے رابطے میں آگئے تھے اس مرکز سے لوٹنے والے شخص کی تشخیص کے بعد پتا چلا کہ وہ اس کا ٹیسٹ کرونا مضبط آیا ہے احتیاطی طور پر مذکرہ شخص سے رابطہ میں آنے والے مدور کے پانچ افراد کو کارنٹائن مرکز نارن پیٹ بھیجا گیا اس اطلاع کے عام ہوتی ہی عوام کرونا سے مخابلہ کے لیے مزید احتیاط سے کام لے رہے ہیں نارن پیٹ اب تک کرونا سے پاک علاقہ رہا ہے زلے کرکٹر نارن پیٹ اور رکنے اسمی نارن پیٹ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کرونا کی جنگ میں حکومت کا تعاون کرے اور حکومت کی جانی سے جاری تمام ہدایت پر عمل کرے تاکہ نارن پیٹ زلے کو محفوظ زلہ بنایا جا سکے عزباللہ ابنین کے سربراہ سید حسن صلی اللہ نے رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر خطاب میں رمضان مبارک کے معنوی آثار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صبر و استقامت کے ساتھ کرونا اور سہونی دشمن کو شکست دے سکتے ہیں سید حسن صلی اللہ نے کہا کہ روزہ انسان کو خدرت عطا کرتا ہے ہم صبر و ایمان کے ہمراہ کرونا ویرس کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں کرونا کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں مقررہ دستور عمل اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کرونا کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں لبنانی حکومت وزارت سہت اور عوام کے درمیان تاؤن اچھا ہے ہم باہمی تاؤن سے کرونا ویرس کو شکست دے سکتے ہیں سید حسن صلی اللہ نے روزہ کو سالانہ صبر کی مشق اور تمرین خرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم روزہ کے ذریعے زندگی میں درپیش مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے آمدہ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے حدیث خدسی میں روزہ کے فریضے کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرمایا روزہ مجھ سے متعلق ہے اور اس کی پاداش میں عطا کروں گا سید حسن صلی اللہ نے کہا کہ ماہرین کی تحقیقہ سے پتا چلتا ہے کہ روزہ جسم اور روح کی سلامتی کے لئے بہت ہی مفید ہے اور انسان کو صبر اور استخامت کا سبق سکاتا ہے شمالی کوریا کے چھتی سالہ سرورہ کیم جونگ اون شدید علیل ہونے کے باعث کئی دنوں سے منظر عام سے غائب ہیں امریکی نشریاتی ادارے سی این این اور فوکس نیوز پر شمالی کوریا کی سربرا کے شدید علیل ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں چھتی سالہ کیم جونگ اون کئی دنوں سے منظر عام سے بھی غائب ہیں تاہم شمالی کوریا کی جانب سے امریکی میڈیا میں علالت کی قبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے ادھر رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی نشریات اداروں کو انٹیلیجنس حکام سے ایسی رپورٹیں موصل ہوئی ہیں جن میں شمالی کوریا کے سربراہ کے دو ہفتوں سے خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا ہو کر دماغی طور پر مفلوس ہو جانے کے شواہد دیئے گئے ہیں شمالی کوریا کے سربراہ کی علالت کے حوالے سے خبروں کو تقویت اس وقت ملی جب کیم جانگ این پندرہ اپریل کو اپنے والد سابق صدر شمالی کوریا کی برسی کی مناسبت سے پندرہ اپریل کو رکھی گئی تقریب میں بھی شریک نہیں ہوئے اور زیادہ تر معاملات میں انہوں نے پہلے ہی اپنی بہن کے حوالے کر دیئے تھے دنیا بھر میں کرونا وارس متاثرہ افراد کی دادا چھ بیس لاکھ سینٹیس ہزار نو سو گیارہ ہو چکی ہے جبکہ اس حلاکتیں ایک لاکھ چورسی ہزار دو سا پینٹیس ہو گئی ہے کرونا وارس کے دنیا بھر میں سترہ لاکھ پینٹیس ہزار آٹھ سو چوپن مریض اب بھی اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں جن میں سے چھپن ہزار چھ سو انیاسی کی حال تشویشناک ہیں جبکہ سات لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو بائیویس مریض اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس بھی مریض سے نجات پا کر اسپطالوں سے اپنے گھنوں کو لوٹ چکے ہیں عالمی دار سہت نے خبر دیار کیا ہے کہ کرونا وارس لمبے عرصے تک رہے گا لاکڈان میں نرمی یا اسے ختم کرنے سے کرونا وارس دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے جنوہ میں بریفنگ کے دوران عالمی دار سہت کے سربرا نے کہا کہ ہم نے ایمرجنسی کا اعلان صحیح وقت پر کر دیا تھا جس کا جواب دینے کیلئے ملکوں کے پاس وقت تھا انہوں نے مزید کہا کہ کچھ موالک میں کرونا کیسز کم ہونا شروع ہوئے ہیں جبکہ کئی موالک میں یہ اب بھی پھیل رہا ہے گھروں پر رہنے اور سماجی فاصلوں کے حکامات پر عمل درامت کی وجہ سے بیماری کا پھیلنا کم ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ وائرس بہت ہی خطرناک ہے ڈاکٹر ٹیٹروز نے کہا کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کیلئے دن رات کام کرتے رہیں گے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کرونا وائرس ہمارے درمیان لمبے عرصے تک رہے گا ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران مسلمانوں کے خلاف چلائی جانے والی الیکٹرونک میڈیا کی جانب سے چلائی جانے والی منافرانہ مہم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا کی اس مسلم مخالف مہم نے ملک میں ہندوان اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی دڑار پیدا کر دی ہے جو پریوار کی سو سالہ کوششوں سے بھی نہیں پیدا ہوتی اور موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ محسس ہوتا ہے کہ اس درار کو پانٹنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے انہوں نے کہا کہ پریوار ملک میں ایسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے جو گرجشتہ صدی میں ماضی قوتوں نے اپنائی تھی جس طرح یہودیوں کے قتل عام کے لیے فضا بنائی گئی تھی یہ محسس ہو رہا ہے کہ وہی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے جب ہٹلر نے ونیس سو انچالیس میں پولائن پر حملہ کیا تو اس وقت ٹائفز کی وبا پھیل گئی تھی اور نازیوں نے اس کے لیے یہودیوں کو ذمہ دار خرار دیا تھا اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک میں کرونا ویرس کی وبا کیلئے تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کو ذمہ دار خرار دیا جا رہا ہے یہ فضایت کی نشانی ہے ایڈمیسٹریشن کے علاوہ میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور تبلیغی جماعت کے عرقان کی اس طرح تلاش کی جا رہی ہے جیسے وہ خطرناک دہشتگرد مجرم ہو حتیٰ کہ ان کی نشائن دہی کرنے پر انعام کا بھی لالش دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم کی وجہ سے کوئی واقعہ ہو تو میڈا اس قبر کو ایسے چھپا رہا ہے جیسے وہ گندگی ہو جس کا ذکر باعث سے شرمندگی ہو یہ میڈا کی مقصدیت نہیں ہے کرونا ویرس جو ساری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ملک بھر میں لاکڈان کی وجہ سے کروڑوں افراد پریشان ہیں اور روزانہ مزدوری کرنے والے محتاج ہوئے ہیں اس کے پیش نظر سیکریٹری ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ کے زیر احتمام بلا لحاظ مذہبوں ملت ہیدر آباد کے مختلف علاقوں ملک پیٹ واحد نگر وغیرہ میں غریب و ضرورت من افراد میں راشن اور ترکاری کے علاوہ ماسک کی تقسیم عمل میں آئی سیکریٹری ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ نے تمام ڈونرز کا تحدیل سے شکرہ ادا کیا اور ڈونرز کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو اس وبا کوئیڈ ونڈیس کرونا وارث سے محفوظ رہنے اور جو لوگ اس وارث سے متاثر ہیں انہیں جلد سے جلد شفایاب ہونے کی بارگاہِ الہی میں دعا کی واضح رہے کہ ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ اس طرح کے فلاحی خدمات انجام دینے میں پیش پیش رہتا ہے ہم لوگ یہاں بستی میں بہت پورا پریشان لوگ ہیں کیا نام ہے بستی کا یہ ملک پیٹ کے بھارا گلی ہے جو ہم پورا پیٹی ہے آپ کو بہت بہت شکریہ ٹرسٹ کا تو یہ لاکڈن ہوئے جب سے کیا کیا آپ لوگوں کو پریشانیاں راشن کی پریشانی ہے دوسرا کچھ نہیں ہے کام کاروبار اگرہ بھی کاروبار تو نہیں ہے کچھ بی سو باٹو بیٹو سو بند ہے کاروبار بند ہے جب پریشان پانی ایسا ملتے رہے تو بہت بہت شکریہ رہے گا اور دوسرے حکومت کی طرف سے کچھ بھی ایسا مدد نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے مدد کی طرف سے کیا مدد ہو رہی کچھ مدد نہیں ہے جب بھائیٹ آشن کاڈوں کو چاہل مل رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں وہ نہیں ہوا پیسے ملے چاہل ملا ہو مطلب بسنے ہو رہا سمجھو بسنے ہو رہا کہاں سے بس ہوتا افغانستان کے صوبوں میں تالیبان دہشتگردوں نے فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا جس میں مجموعی طور پر ونیس اہلکار حلاق اور چھ بیس زخمی ہو گئے ہیں دونوں میں مختلف چیک پوسٹوں پر حملے میں حلاق ہونے والے اہلکاروں کی تعداد سنٹالیس ہو گئی افغان میڈیا کے مطافق طالبان دہشتگردوں نے دو صوبوں سرپل اور لوگار کی فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا دو طرف آفائرنگ کے نتیجے میں مجموعی طور پر ونیس اہلکار حلاق اور چھ بیس زخمی ہو گئے ہیں اسلامی جمہوری ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے امریکی صدر ٹرم کی دھمکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی خلیج فارس میں ہر خطرے کا مو توڑ اور دندہ شکن جواب دینے کے لئے آمدہ ہیں میجر جنرل حسین سلامی نے آج ایرانی سپاہ کی بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل پاسدار علی رضا اور بعض دیگر آلہ کمانڈروں کے ہمراہ ایران کے تین جزیروں تنیب بزرگ تنیب کوچک اور ابو موسیٰ کا دورہ کیا میجر جنرل سلامی نے بحریہ کے اہلکاروں کے ساتھ ملاخات میں ایران کے پہلے فوجی سیٹلائٹ نور کو خلا میں کامیابی کے ساتھ بھیجنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے دفاع کو مضبوط اور مستحق کم بنانے کے سلسلے میں مستقل ہیں اور ہم اغیار کے زیر نظر نہیں اگر کسی نے خلیج فارس میں ہمارے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اسے موت توڑ جواب دیں گے میجر جنرل سلامی نے کہا کہ خلیج فارس میں اگر امریکہ کی کسی کشتی نے ہمارے لئے خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی اسے نشانہ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی اور علاقائی سطح پر بین الاخوامی خوانین کو نظر انداز کر کے اشتیال پیدا کر رہا ہے امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک سنتالیس ہزار چھ سو اکیسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ انچاس ہزار بیانو ہو چکی ہے امریکہ کے اسپطالوں میں سات لاکھ سترہ ہزار تین سو اکسٹھ کرونا مریض زیر علاج ہیں جن میں سے چودہ ہزار سولہ کے حالہ تشویشناک ہیں جبکہ چورسی ہزار پچاس کرونا مریض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب تک شفایاب ہو چکے ہیں اسپین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ آٹھ ہزار تین سو اناسی مسلطقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وارث سے امواد اکیس ہزار سات سو سترہ ہو چکی ہیں اٹی میں کرونا وارث کی وارث سے مجموعی امواد پچیس ہزار پچیس سی ہو چکی ہیں جہاں اس وارث کے اب تک کل کیسز ایک لاکھ ستیسسی ہزار تین سو ستہ ہےوی سو اپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وارث کے باعث مجموعی حلاکتیں اکیس ہزار تین سو چالیس ہو گئی جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ ستیتر ہو گئے جرمنی میں کرونا سے کل امواد کی تعداد پانچ ہزار تین سو پندرہ ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز ایک لاکھ پچاس ہزار چھ سو آرتالیس ہو گئے برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد اٹھارہ ہزار سو ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ تین تیس ہزار چار سو پچھن نو ہو گئی ترکی میں کرونا مائرس سے جانبخ ہونے والوں کی تعداد دو ہزار تین سو چھتر ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز اٹھن نو ہزار چھت سو چھتر ہو گئے مجلس کے رکنے اسمبلی محمد معظم خان اسپتال سے ڈیسٹارچ ہو گئے ان کی صحت میں بہتری آنے کے بعد ڈاکٹروں نے معظم خان کو ڈیسٹارچ کر دیا سینے میں تکلیف کی شکایت پر اکنے اسمبلی بہادر پرا کو مہدی پٹنم کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا ڈاکٹروں نے انہیں گھر میں آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے وزیراعظم نرندر موتی 27 اپریل کو ملک کی تمام ریاستوں کے چیف ونسٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منخد کریں گے ویڈیو کانفرنس میں کوویڈ ونسٹرز کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ لاکڈان میں نرمی اور دیگر امور پر توادل خیال کیے جانے کے امکانات ہیں اطلاع تھے کہ تین موئے کو ختم ہونے والے لاکڈان کے مسئلے ریاستوں کے چیف ونسٹرز کے ساتھ توادل خیال کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی